سب کو اگر ایک دن مرنا ہے کسی کو آج مرنا ہے کسی کو کل مرنا ہے لکیریں بہت عجیب ہوتی ہیں خال پہ کھٹ جائیں تو خون نکال دیتی ہیں اور زمین پہ کھٹ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں میں اندرجیت سنگھ ہماری تو گالی پر بھی تالی پڑتی ہے اور ہمیں آج بھی راج افیہ بلایا جاتا ہے پسٹول کی گولی اور لانڈیا کی بولی جب چلتی ہے تو جان دونوں میں ہی خطریں ہوتی ہیں رشتوں میں بھروسا اور موبائل پر نیٹ ورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنے لگتے ہو تم کونسا گیم کھیل رہی ہو روز ہزاروں لوگ مرتے ہیں سوال کرتے ہو سنامی میں لاکھوں لوگ مر گئے سوال کیا ممائی کے بارش میں ہزاروں لوگ مر گئے سوال کیا اکم بیتنے لوگ مر گئے سوال کیا نہیں کیا مہیس سلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہاٹائیس اپنی اداکاری سے سب کا دل جیتنے والے یا پھر یوں کہیں کہ دلوں پر راز کرنے والے بولی ووڈ عبینیتہ ایرفان خان کا بودھوار کو ندھن ہو گیا ہے چوون سال کی عمر میں ایرفان خان نے انتیم سانس مومبائی کے کوکلا بین اسپطال میں لی ہے ایرفان خان لمبے سمجھ سے بیمار تھے اور بیتے دنوں میں انہیں اسپطال میں بھرتی کرائے گیا تھا آپ کو بتا دیکھ کہ ایرفان خان بولی ووڈ سے لے کر ہالی ووڈ کی فلموں میں کام کر چکے ہیں ہنڈی انگریزی ٹیلی ویزن کے کشل عبینیتہ ایرفان خان تھے انہوں نے دہ وارئیر مقبول حاصل دہ نیم شیک روگ جیسی ہنڈی فلموں میں اپنا لوہا منوایا تھا تو وہی ہالی ووڈ میں بھی ایرفان خان ایک جانا مانا چہرہ ہے اے مائٹی ہارٹ سلم ڈاک ملینئر لائف آف پائی اور دہ امیزنگ سپائٹر مین میں بھی کام کر چکے ہیں بولی ووڈ میں تیسے بھی زیادہ فلموں میں ایرفان خان کام کر چکے ہیں وہیں دوہزار گیارہ میں بھارت سرکار دوارہ پدمسری سموان سی ایرفان خان کو نوازا گیا تھا اور ساٹھوے راشتری فلم پورسکار دوہزار بارہ میں ایرفان خان کو ملا تھا پان سنگھ تومر میں ابھینے کے لیے سریٹ ابھینیتہ پورسکار دیا گیا تھا اور ایرفان خان کا جنب راجستھان میں ایک مسلم پریوار میں ہوا تھا ان کی ماتا سعیدہ بیگم اور پیتا یاشین علی خان راجستھان کے ٹونگ جلے کے پاس خجوریا گاؤں میں رہتے تھے آپ کو بتا دے کہ ایرفان خان دوہزار اٹھارہ میں دنیا کو کینسر کے بارے میں جانکاری دی لیکن ٹھیک دو سال بعد زندگی سے جنگ ہار گئی ایرفان خان ایرفان خان کی موت سے بولی ووڈ میں شوک کا محول ہے وہیں پی ایم نریند موڈی اور آمیستہ نے بھی ٹویٹ کر سردھانجلی دی ہے ایرفان خان کو قبرستان میں سپردے خاک کیا جائے گا ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ اسپطال کے بیان کے مطابق ایرفان خان پیٹ کی سمسیا سے جوج رہے تھے انہیں کلون انفیکشن ہوا تھا سب سے پہلے ڈائریکٹر سجید سرکان نے ایرفان خان کی ندھن ہونے کی جانکاری دی تو تمام خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پرہاٹنگ تازہ تکن خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں